میا خلیفہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والا کون سا ایسا شخص ہے جو اس کو نہیں جانتا لبنان کے شہر برود میں پیدا ہونے والی میا خلیفہ دوزار ایک میں امریکہ منتقل ہو گئی اکتوبر دوزار چودہ میں اس نے پرنو گرافی میں ادھاکاری کرنا شروع کر دی اور فہاش فلموں کی ایک ویب سائٹ کے مطابق دسمبر دوزار بیس تک میا خلیفہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ادھاکارہ بن چکی تھی کریئر کا یہ انتخاب اس کو بڑا مہنگا پڑا اور ایک فلم میں ہجاب پہننے کی وجہ سے اسے مشرق ہستہ میں شدی تنقید کا نشانہ بننا پڑا لہٰذا اس تنقید کے بعد اس نے تین ماہ بعد پورن فلموں کو خیر بات کہہ دیا اس کے بعد بی بی سی کی طرف سے میا خلیفہ کا ایک تیل کا خیز انٹرویو کیا گیا اس انٹرویو میں میا خلیفہ نے بتایا کہ اس کو مادلنگ کی آفر ہوئی تھی اس شخص نے مجھے کہا آپ دیکھنے میں اچھی ہیں اس لیے آپ مادلنگ کریں اور جب میں اس شخص کی باتوں میں آ کر مادلنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تو اس کے بعد اس نے مجھے بڑی آفر کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مادلنگ چھوڑ کر فاش فلموں میں کام کریں گی تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا فاش فلموں میں آپ کا ٹائم بھی کم لگی گا اور آپ کو پیسے بھی زیادہ ملیں گے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے مزید بتایا کہ جب یہ لوگ کسی کو اپنے جال میں بھساتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو مادلنگ یا کمرشل میں ایڈ کرنے کا کہتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ کا برین واش کرتے ہوئے آپ کو فاش انڈسٹری تک لے جاتے ہیں میاں خلیفہ نے بتایا کہ جب انہوں نے مجھ سے کنٹریکٹ کیا تو مجھے بارہ ہزار ڈالر دیئے جو اس وقت میرے لیے بہت بڑی رقم تھی لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان بارہ ہزار ڈالر کے بدلے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا وہ انٹرویو میں بتاتی ہیں میں نے صرف تین ماہ فاش فلموں میں کام کیا اور میں نے بارہ فاش فلمیں بنائی مجھے ہر فلم کے بدلے ایک ہزار ڈالر دیے جاتے تھے میاں خلیفہ اپنے اس انٹرویو میں آگے بڑھتے ہوئے بتاتی ہیں جب یہ لوگ آپ سے کنٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اتنا مشکل کنٹریکٹ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس پر لکھے انگلیش کے جال کو ایک آم انسان سمجھ نہیں سکتا اس نے بتایا جب میں نے یہ کنٹریکٹ کیا اس وقت میں اتنی خاص پڑے لکھی ہوئے نہیں تھی اور میں جلدبازی میں تھی اور مجھے پیسو کا لالچ بھی تھا جس کی وجہ سے میں نے کنٹریکٹ پیپر پر دستخط کر دیا اور اس کے بعد میں اس اندھیر نگری میں داخل ہو گئی آگے چل کر مجھے آہستہ آہستہ اس چیز کا احساس ہوتا گیا کہ میں غلط ہوں پھر میں نے سوچا کہ میں چھپ کر اس میں کام کرتی رہوں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ میرا تعلق لبنان سے ہے اور وہاں کے لوگ ایسے لوگوں سے شدید نفرت کرتے ہیں لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میری ویڈیو اتنی وائرل ہو جائیں گی اس طرح میں اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ فہاش فرموں کی ویب سائیڈوں نے مجھ سے میلین ڈالرز کمائے لیکن مجھے صرف بارہ ہزار ڈالر میں پسایا گیا میہ خلیفہ بتاتی ہیں جب میں اس انڈسٹری کے بے حص اور ظالم لوگوں سے تک چکی تھی تو میں نے اس انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد میں ویکی پیڈیا سے لے کر ہر جگہ گئی کہ انٹرنیٹ پر موجود میرا فہاش مواد ختم کر دیا جائے لیکن مجھے کہیں سے بھی تسلی باقش جواب نہیں ملا میہ خلیفہ کا کہنا ہے کہ جب مجھ سے پہلی بار انہوں نے ہجاب پہن کر ویڈیو بنانے کا کہا تو میں نے ان سے کہا کہ میں ہجاب پہن کر اگر ویڈیو بناتی ہوں تو مجھے لوگ مار ڈالیں گے میرے اس بات پر یہ لوگ زور زور سے ہسنے لگے اس کے بعد میں اتنا ڈر گئی اور میں ان کو انکار نہ کر سکی اور اسی دن سے آج تک یہ ویب سائٹیں میرے نام سے لاکھوں ڈولر کم آ رہی ہیں میہ خلیفہ کا کہنا ہے کہ ایک ویڈیو میں بارہ سے چودہ گھنٹے لگ جاتے تھے اور مجھے ایسے ایسے طریقے سے ویڈیو بنانے کے لئے کہا جاتا کہ میری روح مار جاتی تھی لیکن وہ مجھ پر اتنے غالب آ چکے تھے کہ میں ان کو کسی بات سے انکار نہ کر سکتی اور ان فہاش فلموں میں بہت کچھ ایسا دکھایا جاتا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اور دیکھنے والوں کو ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی یہ کر سکتا ہے اس لئے ایسا کرنے کے شوقین حضرات ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی گھر تباہ ورباد ہو جاتے ہیں میہ خلیفہ کا کہنا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ چھوڑ چکے تھے اور میں اب جہاں بھی جاتی ہوں لوگ مجھے برے نظر سے دیکھتے ہیں دوستو یہ تھی میہ خلیفہ کی کہانی مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ